معاملہ بدعواس نگر پنچات کا ہے جب بدعواس سوات کرمان تین کا نباسی دیپاک اگروال اپنے پتا کا ملتیو پرمان پتھر بنوانے گیا پوسٹ آفیس جب اس کے ساتھ گالی گلوز ڈھکا مکی ہو گئی اور نگر پرشت کے سطاف نے بدعواس خانے میں پہنچ کر دیپاک اگروال کے اخلاف معاملہ ترچ کر آیا دیپاک اگروال اپنے پتا جی کا ملتیو پرمان پتھر اور پردھان منتری آواز کا فارم لے کر جب بدعواس نگر پالکہ میں گئے تو ان کی نگر پنچات کے سٹاف کے ساتھ گالی گلوز ہوئی بات آگے بڑی اور بدعواس نگر پرشت کے سٹاف نے نگر پنچات میں تعلہ ڈال کر بدعواس خانے پہنچے اور دیپاک اگروال پر معاملہ ترچ کر آیا اور بتایا کہ دیپاک اگروال آئے دن نگر پرشت میں آتے ہیں سٹاف کے ساتھ گالی گلوز کرتے ہیں ہم لوگ ہر بار سمجھا بجا کر ماں بھگا دیتے ہیں لیکن آج اتنی زیادہ بات بڑھ گئی کی دھکا محیط تک ہو گئی آج لگ بگ دو سے ڈھائی کے بیچ میں نگر کے ایک ناغرک ہیں دیپاک راجین رگروال وارڈ کرمان کے ایک کے رہنے والے ہیں اور آتے ہی انہوں نے اناوشک روپ سے ہمارے کاریہ لے کے کرمچاریوں کے ساتھ ابھدر بھاشا کا پریوک کیا گالی گلوز کی اور ان کا کسی یوجنہ سے کچھ پرٹیکولر ایسا اتھا بھی نہیں کی ان کا کام نہیں کیا جا رہا ہے پر انہوشک روپ سے بلا کسی ادیش کے ابھدر بھاشا کا پریوک گالی گلوز کرنا اوچھی آواز میں بات کرنا اور کاریہ لے میں ہمارے کاریلین کاریوں میں بادھا ان کے دورہ اتپن کی گئی ہے اور اس میں اس پوری گھٹنا کو لے کے نگر پالی کا کاریہ لے اس کا پورا بیرود پردرشن کے لیے یہاں پہ آئی ہے تاکہ اس ویقتی کی اوپر کڑی سے کڑی کاروائی ہو اور آگے سے کوئی بھی ویقتی نگر پالی کا میں اس طرح کا کرتے کرنے سے پہلے دس بار سوچیں اس لیے آج اس ویقتی کے اوپر فائر درس کرائی جا رہی ہے شاستی کاری میں بادھا اور آبادر بھاشا کا پریو کرمشاریوں کے ساتھ تو کیا اندر اوپس میں بھی توڑھوڑ کی گئی ہے کیا توڑھوڑ کی گئی ہے اور دستاویجوں کے ساتھ دستاویجوں سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے اس کے دوارے جو ہماری رسید ہوتی ہے وسولی کی اس کو بھی اس نے پھاڑا ہے اور لے لیا ہے مطلب لے کے پھاڑ کے پھیک دیا ہے مطلب کول ملا کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے دوارے میں شاستی کاری میں بادھا کے ساتھ ساتھ توڑھوڑ کی گئی گالی گلوچ کی گئی تو اس سے پوچھنے کوزس کی گئی ہے کہ کسی آپ کو لے کے ناراض تھا ہاں یہ میں نے جاننا چاہا لیکن وہ لگ رہا تھا کہ کسی نہ کسی نشے کو کر کے آیا تھا جس لیے اس کا مانسک سنتولن ٹھیک نہیں تھا اور وہ بتانے کی ستھی میں نہیں تھا کہ اسے مطلب کار کیا ہے اور وہ کس ادیش سے آیا ہے میڈم کل بھی بتا رہے تھے کرمچاری کل بھی کوئی بیکتی اس طرح کا آیا تھا آفس والوں کو ناراض ہوکے یا گالی گلوں کر کے گیا تھا ہاں یہ والا بھی ایک آیا تھا لیکن اسے ہم لوگوں نے سمجھا بھجا کے بھیج دیا تھا کہ اس طرح کی بھاشا کا پریوگ نہ کریں آج جو یہاں پر اس طرح کا ویروت پورے کرمچاریوں کے دورہ اور نگرپالی کا کے دورہ کیا جا رہا ہے اس کا ادیش یہی ہے کہ ہر ناغریک یہ سمجھیں کہ ہم یہاں پر ان کی سیمائے دینے کے لیے ہیں ان کے کاریوں کو کرنے کے لیے ہیں جو شاسن سے سمبندت ہیں لیکن ویقتی کا طور پر یہاں پہ اگر کسی کو گالی گلوج کی جاتی ہے اس کے ساتھ بھدر تا کی جاتی ہے تو اس کا ہم پھر روز کریں گے کو بھر روز کریں گے